اللہ الرحمن الرحیم وطر کے اندر تیسری رکت میں دعا قنوط پڑھا جاتا ہے اگر کسی کو دعا قنوط یاد نہ ہو تو کیا پڑھے تو چونکہ احادیث کے اندر دعا قنوط پڑھنے کی بکسرت تعقید آئی ہے یعنی دعا قنوط اگرچہ متعین تو نہیں ہے لیکن تیسری رکت میں وطر کے اندر دعا قنوط پڑھنا یہ اولا اور بہتر ہے اور افضل ہے اس لئے دعا قنوط یاد کرنا چاہیے اور جب تک دعا قنوط یاد نہ ہو تو یہ دعا پڑھ سکتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقنا عذاب النار اور اگر یہ دعا بھی یاد نہ ہو تو اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی یہ دعا تین مرتبہ پڑھی جا سکتی ہے والسلام علیکم